جو ننے مبلغ موجود ہیں ہمارے ساتھ محمد شایان شیخ تو شایان سے کچھ بات کرتے ہیں شایان سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج آپ کو یہاں آ کر کیسا لگ رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور جو ٹاپک آپ نے منتخب کیا ہے غیبت و چبلی کا حوالے سے کافی پہلو اس حوالے سے سننے کو بھی ملے ہیں اور جس سے ہمارے ناظرین اور ہم سب مصطفیز ہو رہے ہیں اچھا یہ بتائیے گا شایان کہ ہمارا موضوع تو آپ کو معلوم ہے آج آپ کا کیا موضوع ہے جو ہم سننے جا رہے ہیں جی انشاءاللہ عزوجل آج ہم بات کریں گے حضور علیہ صلی اللہ علیہ السلام کا رمضان المبارک سے کیسا تعلق ماشاءاللہ یعنی پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ ایکار رمضان المبارک کو اسپینڈ کرنے کا کیا تھا اور آج ہمارا انداز کیا بن چکا ہے تو میں یہاں سے اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ نہ صرف رمضان میں بلکہ پیارے آقا علیہ السلام جب شابان المبارک شروع ہوتا تو جب سے رمضان المبارک کا انتظار کرنا شروع ہو جاتے اور ایسا ہوتا کہ حضرت احمد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہی کہ شابان المبارک میں پیارے آقا علیہ السلام روزوں کا سلسلہ شروع فرماتی ہے اور پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ جب رمضان المبارک شروع ہونے لگتا تو پیارے آقا علیہ السلام کا انداز یہ ہوتا کہ پیارے آقا علیہ السلام تمام قائدیوں کو رہا کر دیا کرتے اور پھر جب کوئی سائل آتا تو آپ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہ لڑاتے اور خاص جب رمضان المبارک کی آمد ہو جاتی تو آپ سخاوت بے تہاشہ کرتے یعنی بے انتہار سخاوت کرتے بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام چونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے تو سخاوت کا عالم اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی سائل آجا تو تیز ہوا چلنے کی رفتار سے بھی زیادہ پیارے آقا خیر کے معاملات میں سخاوت کرتے یعنی تو ایک تو یہ چیز کا سخاوت اور پھر صدقہ اس قدر فرماتے کہ جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی اب یہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں خوب صدقہ اور عطیات کریں اور دل کھول کر کریں کیونکہ رب تعالیٰ نے جب ہمیں دیا ہے اور آج جسے کہ بھی گفتگو ہوئی ہے ہمارے فیصل بھائی نے یہ اتنا ماشاءاللہ یہ انتظام لے کے چلنے تو ان کے ساتھ بھی مل کے اس میں بھی صدقہ کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو بھی عطا فرمائے اور آپ کو جو اللہ رب العزت نے مال دیا اس سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو بہرحال پیارے آقا علی صدقہ کا رمضان مبارک کے ساتھ عالم یہ ہوتا کہ جب پیارے آقا علی صدقہ رمضان مبارک کو پا لیتے ہیں تو انداز کچھ ہی ہوتا ہے مائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ عبادت کیلئے کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور عبادت کا عالم ہی ہوتا کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے پیارے آقا علی صدقہ آپ پورے پورے رمضان مبارک کے مہینے میں بیٹ کی طرف یعنی آرام کی طرف نہیں جاتے بلکہ عبادت کی طرف آپ کا زیادہ رجحان رہتا اور پھر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آج تو ہم نے رمضان مبارک کو بہت ایزی لے لیا ہے لیکن جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی تو پیارے آقا علی صدقہ کا چہرہ مبارک کا جو رم مبارک تو وہ متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا تھا اور آپ عبادت اس قدر کرتے اور خوب گڑ گڑا کر ربطالہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں یعنی پیارے آقا علی صدقہ خود مستجیب الدعوات ہیں یعنی اگر آپ دعا کر دیں تو مستجیب الدعوات ہیں دعا مانگ دیں اور ربطالہ مستجیب الدعوات ہیں اور دعا قبول کرنے والے تو دعا تو ہنڈیٹ پرسن ہی قبول ہونی ہے مگر خاص رمضان مبارک میں دعا کی قصرت کر کے یہ امت کو تعلیم اور لیسن دیا کہ جب میں سید الانبیاء ہو کر دعائیں مانگنا تو خاص تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی دعائیں مانگو مگر آج میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کہ آج ہمارا معاملہ سوسائیٹی کا یہ ہو گیا ہے ہمارے ایسا پرابلمز کریئٹ ہونے کی وجہ فیصل بھائی یہ ہوتی ہے کہ ہم سارے معاشرے سے باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اچھا ہمیں پتہ ہے کہ معاملہ اگر ایک تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ معاملہ سول بھی نہیں کرے گا یہ بندہ پھر بھی اس کے سامنے رونا ہے لیکن ہم جانتے کہ رب تعالی ہمارے رونے کو قبول کر لیتا ہے ادعون یا استعجب لکن اس کا وعدہ قرآن میں ہے کہ مجھ سے مانگو کہ میں دوں گا لیکن ہم سارے معاشرے سے باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں ناظرین صرف اپنے رب سے باتیں شیئر نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسا جو پرابلم تخلیق کی جاتی ہوں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم سب سے باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں مگر اپنے رب سے باتیں شیئر نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم خوب گرگرار کر دعائیں مانگیں اور رمضان المبارک تو عشر رحمت رب تعالی کی رحمتی کا نزول ہوتا ہے تو کیوں نہ رب تعالی سے دعائیں مانگ کر اپنے لئے برکات نزول حاصل کریں اچھا دوسری بات رمضان المبارک میں ایک عالم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں اچھا روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے رک جائیں پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ صحابہ تم جانتو تم میں سے مفلیس کون ہے ہم میں سے مفلیس کون ہے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے ارسل کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے مفلیس وہ شخص ہے جس کے پاس سازو سمان نہ ہو دنیا کا درہم نہ ہو مال نہ ہو پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ شخص مفلیس ہے جس کے پاس جو روزہ رہا ہے جس کے پاس روزیں ہو نماز ہو زکاة ہو وہ قیامت کے دن روزیں نماز زکاة لے کر تو آئے مگر مفلیس ہوگا وہ میری امت کا کہ وہ دوشوں کو گالی بھی دیتا ہوگا دوشوں کا لاحق مال کھا بھی کھاتا ہوگا اور تسیبات پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو مارتا بھی ہوگا اگر آج ہم گوڑ کریں یہ تمام چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں فیصل بھائی دیکھیں نمزان مبارک کا پیارا مہینہ گزر رہا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا روزہ تو ہوتا ہے مگر علمیہ یہ ہوگیا ہمارے معاشرے کا اگر کوئی بائیک والا یا کار والا بائیک مسٹرک ہیڑ کر دے ہماری بائیک کو تو لوگوں کا علم کیا ہوتا ہے فوراں ہنگری ہو جاتے ہیں اور جا کر اس کو حقیر سمجھ کر اس کو اپر فوراں چڑ جاتے ہیں پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ اس کے پاس روزہ ہوگا مگر مفلس کون شخص ہے کہ وہ گالی بھی دے رہا ہوگا گالی گلوچ کا سلسلہ پوراں شروع ہو جاتا ہے تو ناظرین سوچیں وہ لوگ جو آج روزہ رکھ کر بھی گالی دے رہے ہیں ماظر اللہ اور ملاوٹ کر رہے ہیں روزہ کے حالت میں مال کے اندر کمی کر رہے ہیں ناپ تول کے اندر کمی کر رہے ہیں اور ملاوٹ کر رہے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کو یہ سوچیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ ہم کیسے جواب دیں گے کہ پیارے آقا کا عمل تو یہ ہوتا کہ آپ پیارے آقا کوئی سائل آتا تو اس کو آتا کر دیتے کوئی آتا جس نے گلتی کی ہوتی اس کے ساتھ اف و گزر کا معاملہ فرماتے مگر آج ان کی امت کا حال کیا ہو گیا ہے تو آج میں فیصل بھائی کی یہ پرگرام کے توسط صاحب سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پیارے آقا علیہ وسلم کی سیرت کے اس پیارے ہوگوشش کو اپنائے اپنے اندر گزر کا معاملہ فرمائے روزہ کی حالت میں اگر کوئی بائی مسٹیک کچھ اس طرح کا معاملہ کر دیتا ہے تو اس کو معافی کا اختیار دیں اور خود بھی معافی اس سے طلب کرنے اس میں کوئی کرنے سے کوئی کمی نہیں ہو جاتی اور آج میں بلکہ یہ آخری پیغام دینا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ نمزان مبارک چل رہے اب ہم نے نمزان مبارک میں کرنا کیا ہے پیارے آقا علیہ وسلم نے اس کا ایک فورمولا بہت اچھا تھا فرمایا وہ فورمولا یہی کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ نمزان مبارک میں چار چیزوں کی کسرت کرو وہ چار چیزیں کیا ہیں پہلی پیارے آقا علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگہ میں کلمہ طیبہ قبر جاری کرو اور یہ ورت ہے ایسا ہے فیصل بھائی افضلو ذکر سب سے بہترین ذکر ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرو اللہ رب العزت کی معرفت عطا ہوتی ہے دوسرا پیارے آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقفار کی کسرت کرو یہ استقفار ایک ایسا عملے کی پیارے آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت اپنے نامائے آمال کو دیکھ کر خوش ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ استقفار کی کسرت کرے اور تسیہ چیز میں یہ بتاؤں گا اپنے ناظرین کو جو پیارے آقا علیہ وسلم نے بطور فورم لہتا کیا رمضان مبارک میں کرنے والی چیزوں میں وہ یہ ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جنت کا سوال کرو رب تعالیٰ کی بارگہ میں جنت کا سوال کرو اللہ مجھے جنت عطا فرمایا اور چودی چیز پیارے آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے آزادی کا بھی سوال کرو الحمدللہ جو دین رات ہم نے بارگہ میں سے دیتے ہیں اللہم اجینی من النار تو ہمیں اس کی بھی قصد کرنے چاہیے ماشاء اللہ